نمشکار میں ڈاکٹر وینے شیوازتو اس سمیں ٹرکی کے ازمیر شہر کے بھیتر کھڑا ہوں اور میرے سامنے دوسری شتابدی اسوی کا ایک رومن فولٹریس ہے ایک کیسل ہے جو اپنے روینز کے روپ میں سامنے کھڑا ہے یہ سامنے کیسل کا مکھی دوار یہ کیسل دوسری شتابدی اسوی میں دھست ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد اس کا پنر نرمان نہیں کرائی گیا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں سمجھی گئی ازمیر کا یہ سب سے پورانا کیسل ہے رومن پیرٹ کا اور اس سامنے ہم ازمیر کے سب سے ہائیسٹ پیک پر کھڑے ہیں یہ سامنے تھاٹھے مارتا ہوا سمودر ایجین سی ہے جو کی ٹرکی اور گریک کے بیچ کا ایک ڈیوائیڈیشن سی ہے اور یہ پورا ازمیر شہر جو کی تیسرا سب سے بڑا شہر ہے ٹرکی کا جن سنکھیا کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت پینورومک ویو یہاں سے دکھلائی پڑ رہا ہے چار طرف پہاڑیوں سے گھرا ہوا اور سمودر کے کنارے بسا ہوا ازمیر شہر ٹرکی کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے ابھی اس شہر میں بہت سارے یونانی لوگ آ کر کے بسے ہوئے ہیں جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرکی اور گریس کے بیچ کا یہ سمودر ہے اور یہاں سے گریس کی سیما رکھا بہت نزدیک ہے کےول دو تین گھنٹے کی سمودر کی یاترہ کے بعد گریس پہنچا جا سکتا ہے اور گریس کا ایک بڑا شہر سینٹرونی جہاں پسلے ورش میں نے یاترہ کی تھی وہ یہاں سے آٹھ گھنٹے کی دوری پر ہے ازمیر چھٹی شتابدی ایسوی کا آرچ بشپ والا شہر ہے یہاں پر آرچ بشپ رہا کرتا تھا جس کا نباسستان ہم بھی ہم دیکھ کر کے آئے ہیں اور وہ چرچ اپنے پرانے بیبھو کو نشت کر چکا ہے پرانا بیبھو گھو چکا ہے لیکن پھر بھی وہ چرچ آرچ بشپ کا بنایا ہوا چرچ تھا تو ٹرکی کا یہ پراتن بیبھو اپنے پرمپرگت شروع میں ہمارے سامنے یہ ٹرکی کا فلیک اور پاس ہی ایک گریبیارڈ ہے جہاں پر ٹرکی کے بیبن یدھوں میں مارے گئے یا شہید ہوئے سینکوں کی قبرے ہیں اور انہیں پورے سممان کے ساتھ دفنائیا گیا ہے میں ڈاکٹر وینہ شریباستو ازمیر ٹرکی سے آپ کے لئے یہ درش ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ایک بندرگاہ بھی ہے ایک پورٹ بھی ہے سمدر کے بیچوں بیچ میں انیک پورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں انیک جہاج آپ دیکھ سکتے ہیں انیک فیریز آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک بڑا ہی سامریک مہتپون شہر ہے ازمیر جدی یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اسے ہی ضرور لائک کیجئے اور میرے یوٹیوب چینل ہسٹوریکل ورلڈ ٹوریزم پر اسے شیئر کیجئے میں ڈاکٹر وینے شریفاستو ازمیر ترکی سے